بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکٹ 29% پروسٹیو ہے اور اب ہم जो करने जा रहे हैン मेरी अपनी एक उसकी फर्माइश है क्याक किवे इसकी एजिमबी आ रही है वो हम जे जारे है EFUJ यानि dragon federal union general insurance company EFUG तो EFUG के बारे में हम थोड़े सा जल्दी से बता देते हैं کہ یہ کمنی کب معارض وجود میں آئی یہ کمنی دو یہ کمنی جناب دو سپٹرمبر انیس سو بتیس میں معارض وجود میں آئی اس کے مطلق پاکستان سے پہلے یہ کمنی بنی تھی اور نون لائف انشورنس میں یہ انگیج ہے کامران سینٹر فرسٹ فلور ایڈی فائیو ایسٹ جنہ ایونیو بلو ایریا اسلامباد اس کا ہیڈ اوفیس ہے مسٹر حسن علی عبداللہ اس کے چیمین ہے مسٹر سیف الدین این زمخا زقام والا مجھے پروننسیشن بڑی مشکل تھا زمکا والا تینکیو فور مائے پروننسیشن اور مسٹر امین پنجانی ان کے کمنی سیکٹریز ہیں ریجسراز ان کے سی جی سیز ہیں اور دیسر فور راج چارٹر کاؤنٹرین آفیزکلی دیسمبر ہے کمنی کے ایکوڑی پروفائل بہت سٹرونگ ہے نائنٹین بلین سیون ہنڈ میلین شیئرز ٹو ہنڈ میلین فری فلوٹ سکسٹی بلین اور فری فلوٹ پرسنٹیج میں اونلی تھٹی پرسنٹ اب ہم جاتے ہیں ان کی جی فینینشلز کے طرف اور آج کی اس کی کارکردی دیکھ لیجئے آج مارکٹ جو تھی وہ ٹوئنی نائن پوائنٹس کیا کہتے ہیں پوزٹی تھی اس نے نائنٹی ایٹ پوائنٹ فیفٹی بند ہوئی اور ہائے لو اس کو بہی نائنٹی سیون پہ ہی رہا وہ ایک ہائے نائنٹی ایٹ پوائنٹ فیلزیرو ہے اور وولیوم صرف ٹو تھاوزن ہے جس کا بہت کم اس کا شیئر ٹریڈ ہوتا ہے اب جاتے ہیں اس کی فینینشلز پہ اور اس کی فینینشلز دیکھتے ہیں اس کی فینینشلز پہ کیا ہے ایپیس اس کا ٹین پوائنٹ زیروہ ہے جو ٹوینی ٹوینی ٹرین اور ان کی جی گروس پروفیٹ مارجن زیرو پوائنٹ سنگ سنگیٹ اگر ہم جائیں تو پرانی پیورس کو چھوڑ کے میں اس کی چونٹی 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 کی پیورس لے لیتا ہوں فرس انٹیرون ڈیوڈنٹ اس نے دیا جی میں چھے کو وہ دیا تھے جناب اس نے فیڈین پرسن پھر تیس چھے کو فیڈین پرسن پھر تیس نو کو فیڈین پرسن اور پھر فائنلی اکتیس بارہ کو پچھے مرسن تو یہ ڈال ڈول کے پینتالیس پرسن دس روئے دے 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 تو یہ اچھی ایک انویسمنٹ ہے سو روئے دس روئے دے رہی ہے اور کیا چاہیے اب ہم جاتے ہیں ان کی کمپنی کی فائنینشلز کو ڈیپ انالسز کرنے اور ان کی ویب سائٹ کے پر جاتے ہیں ان کی ویب سائٹ کو کھولتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کی ویب سائٹ کو کیا ملتے ہیں چلے ہم ویب سائٹ کو ابھی نہیں کھولتے ہیں پہلے ان کی جو ہے نا انٹریکیٹ ڈیلیکیٹ فائنیشنل انیلسز کر دیں دیکھئے بیچہ ویلیو ون پوائنٹ زیرو پوائنٹ ون سیون ہے اس کے مطلب کے شیئر بہت کم ٹریڈ ہو رہا ہے اور بک ویلیو ایز نائنی فائی پانٹ فائی سکس اور انٹرپرائز ویلیو اس کی جناب وہ ایپلیکی بل نہیں آ رہی اور اب ہم جاتے ہیں اس کی جناب اگر ہم چھوڑا سا واپس چلیں اس کے کیا کہتے ہیں ایپی ایس پہ تو ٹین پوائنٹ زیرو تری ہے اور اس کا بہت اچھی جناب ارننگ ریشو ہے اب ہم جاتے ہیں اس کے اس کے اوپر یہ نوٹیت آب میٹنگ جو کہہ رہا ہے کہ چودہ تاریخ ہو اسلامباد میں ہوگی کہاں ہوگی اسلامباد سٹاکشن ٹاؤرز میں بیسمنٹ ہوگی مگر یہاں جو ہے نا ایک تو وہ کیا کہتے ہیں نیٹ کا بڑا پرورمات ہے کہ بیسمنٹ ہے اچھا اب ہم جاتے ہیں ان کی مین اس کے پر انہوں نے کیا ایشو کیا ہے وہ ہم بتا چکے ہیں ساڑھے پانچ روپے کا فائنل ڈیوڈنٹ دے چکے ہیں this is an addition to agra first second and third in turn of four point five rupees per share that is 45 percent declared and paid during the year اب ہم اس کے پر جائیں اس کی جناب کیا کہتے ہیں ratios کے پر جاتے ہیں اور اس کو جو اگر ہم اس کی break value بتا دی اور number of employees ان کے جناب ہیں اس وقت سے three thousand seven forty four اور پیچھے سال 348 ہوئے ہیں اور اس میں جو پھر ہم جاتے ہیں اگر ان کی solvency ratios پہ وہ دیکھ لیتے ہیں ان کی solvency ratio کیا ہے جو ایک چیز کی توجہ میں آپ کو دلوات چاہتا ان کا capital structure کے پر اور سب سے بڑے جو ان کا جو strength ہے نا companies maintains a strong financial base company کا جو solvency ratio 31st ڈیسیم پر ہے is 7.2 billion as against required solvency 2.7 billion اس کے مطلب کہ excess 4 billion کے اور minimum required solvency which is more than 2.6 times the required minimum required تو مطلب کہ اس کی جو کمپنی کی liquidity ہے نا بہت اچھا اگر اگر ہم ان کے اور ریشو میں چلے جائیں دیکھیں میں اپنے آپ کو بھی educate کر رہا ہوں آپ کو بھی educate کر رہا ہوں solvency ratios is applicable to the insurance company whereas the gearing ratio is applicable to other companies less than the banks the banks میں جو application ہے وہ capital adequacy ratio ہوتا ہے تو اس کا breakup value per share is 92.14 or scheduled dividend payout is it has maintained a very strong dividend payout of rupees 100% 100% 100% 100% for the past 4-5 years اب میرا آپ financial analysis سنھ لیجے جناب EFUG is a very strong share with a very good payout and i recommend it for your portfolio kindly please buy this share once x dvd 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 me یہ کوئی 90 94 پہ تک آ جائے گا اس وقت آپ لے لیجے گا اور رکھے گا اور انشاءاللہ یہ year end تک 110 115 چلا جائے گا اس کا high low آپ دیکھ لیجے گا ان کی ویب سائٹ سے میں ایک دب پھر در آ رہا ہوں a very strong share a good share with a good payout انشاءاللہ kindly maintain this share with you as a part of your portfolio dividend is almost 100% strongly recommended buy 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 ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنا خیال رکھیں اس کے لوگوں کو خیال رکھیں ہماری چینل کا خیال رکھیں اور ہماری جو آج کے کافشیں نتیجہ جو ہم کر رہے ہیں رمضان کے لیے اور جو چیٹ رہا ہے اس کے لیے دعا گو رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد آدم ہوں گے اپنا خیال رکھیں والصلاة والسلام ملخاتون نبین